ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کر کے اول نوٹیفیکیشن کو سلیکٹ کر لیں تاکہ آپ دیکھ پائیں ہمارے سارے ویڈیوز سب سے پہلے سلمان کھان کی بہو پرتکشت فلم بھارت اید 2019 کے موقع پر ریلیز ہوئی یہ فلم درسکوں کو پسند آ رہی ہے اس فلم کی کہانی ہے بھارت نام کی کردار کے 8 سال سے لے کر 70 سال کی عمر تک کے سفر کی اس کردار کی کہانی کو فلم میں دکھایا گیا ہے کی کس طرح بھارت اور پاکستان کے بیچ ہوئے بٹوارے کے سمیں 8 سال کا بچہ بھارت اپنی ماں اور ایک بہن اور ایک بھائی کو لے کر ہندوستان آتا ہے اور اس سے پہلے پاکستان میں ہی اس کے پتا اور اس کی بہن گوڑیا بچھڑ جاتی ہے بھارت بچپن سے ہی سرکت سے جڑتا ہے اور پھر پریوار کو چلانے کے لیے گلف کنٹریز میں تیل کی کوئوں میں کام کرتا ہے فلم کے انت میں یہ بھی دکھایا گیا ہے کی ٹی بی کے کارکرم کے ماندیم سے بچھڑی ہوئی بہن مل جاتی ہے فلم سلطان اور ٹائگر زندہ ہے کی اپار سفلتہ کے بعد نردیشک علی عباس زفر اور سلمان خان کی یہ تیسری فلم ہے یہ ایک ایموشنل ڈراما فلم ہے جس میں ایک انسان کے سفر کو پردے پر اتارا گیا ہے سلمان خان اور کیٹرینہ کیف کے ابینے کے ساتھ ساتھ ان کی کیمسٹری بھی اچھی لگی ہے فلم میں سلمان خان کے دوست کی بھومی کا نبھائی ہے سنیل گروبر نے سنیل گروبر کا ابینے بہترین ہے سنیل گروبر نے ان کی ابینے اور سلمان خان کے ساتھ بنی ان کی کومک ٹائمنگ سے لوگوں کو خوب ہسایا ہے فلم کے سمباد اچھے ہیں کہ جگہ فلم کا ایموشنل دل کو چھو جاتا ہے فلم کا نردیشن کرنے میں علی عباس زفر سفل رہے ہیں دوستو آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا اور آپ کا اس بارے میں کیا ویچار ہے یہ ہمیں نیچے دیئے کمنٹ باکس میں لکھ کر جرور بتائیں ساتھی اس ویڈیو کو لائک کریں جسے ہمیں اور ویڈیوز بنانے کے لیے موٹیویشن ملے گا